سبسکرائب کوار چینل اور اس پرائیز ایسا جائے گوڑ مارننگ فرینڈز ویلکم تواری یوٹیوب چینل سر عبدالسطر خان انگلیش رائٹنگ اسکیل ایٹھ نائنھ تین انگلیش لیٹر رائٹنگ آج ہم خطوط نویسی دیکھیں گے چلے شروعات کرتے ہیں رولس آف لیٹر رائٹنگ یعنی خطوط نویسی کے لیٹر رائٹنگ کے رولس کیا ہے اصول کیا ہے two types of letters are given in the papers یعنی دو خسم کے لیٹر آتے ہیں formal and informal letter یعنی رسمی اور غیر رسمی خط you have to solve any one letter آپ کو کوئی ایک ہی خط لکھنا ہے letter writing is part of english writing skills letter writing خطوط نویسی ہے انگلیزی writing skill تحریری مہارات کا حصہ ہے points to remember اس کی کچھ اہم نکات ہے start and conclude the letter properly یعنی آپ کو خط کی شروعات اور اختتام صحیح طریقے سے کرنا ہے use of proper sentence sentence is useful for students صحیح طریقے کے جملے اور زمانے کا استعمال طلبہ کے لیے بہت اہم ہوتا ہے proper use of function marks must to get full marks صحیح معنوں میں جو اعراب ہے رمض اور خاف ہے اس کا بہترین استعمال کرنا مکمل نمرہ دلانے کی زمانت ہوتا ہے avoid spelling mistakes آپ کو spelling mistake نہیں کرنا ہے write down the address in proper sequence صحیح طریقے سے آپ کو پتہ لکھنا ہے pin code should be written accordingly اور آپ کو پتے کے ساتھ pin code بھی لکھنا ہے write down date as per the pro forma اور pro forma میں جو آپ کو ایڈریس کے ساتھ تاریخ لکھنا ہے date لکھنا ہے وہ بھی لکھنا ہے write down the later in brief as much as possible آپ کو زیادہ حد تک کے خط مختصر طریقے سے لکھنا چاہیے main body of the letter should be reflected by the points اور جو اہم نفس مضمون ہوتا ہے وہ main body میں بہتر طریقے سے لکھا جانا چاہیے یہ pro forma of the letter یعنی letter کی اس طریقے سے لکھنا ہے یہ left side میں سب سے پہلے sender's address لکھیں گے اور اس کی details لکھیں گے اس کے بعد introduction and statement of beginning یعنی شروعاتی کلمات اور اس کا جو introduction ہوتا ہے وہ کس طریقے سے لکھیں گے اس کے بعد main body of the letter description and complete explanation about the main points یعنی جو main body رہے گی letter کی اس میں آپ کیا کریں گے تمام تفصیلات لکھیں گے اور اہم نقاط بھی لکھ دیں گے اور آخر میں conclusion of the letter یہ بھی آپ کو left side میں ہی لکھنا ہے letter writing یہاں پر سوال دیا گیا ہے اور اس کا آپ نے صحیح تریخے سے ایک letter لکھنا ہے write a letter to your father requesting him to attend the social and cultural gathering of your school take help of the points given below اپنے والد کے نام خط لکھ کر آپ کے سماجی اور سخافتی پروگرام میں حصہ لینے کیلئے جو آپ کے سکول میں مناخت کیا گیا ہے دعوت دیجئے social and cultural gathering امیگا ایونٹ یہ سماجی اور سخافتی پروگرام ہے آپ کے سکول کا سب سے بڑا پروگرام ہے varieties of activities conducted in the gathering مختلف قسم کی جو activities ہے سرگرمیاں ہیں اس میں کی جائے گی your participation in two اور three activities اور آپ نے تین سرگرمیوں میں یا دو سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے need to boost your confidence اور والد سے التجاہ کیجئے کہ وہ آپ کی حمد بڑھائے informal later ہے چلے شروعات کرتے ہیں answer ہے پہلے آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر A, B, C یا X, Y, Z لکھ سکتے ہیں ہم نے نام لکھا ہے دانش A, G, K Sahara Boys Hostel Subzi Mandi Pathan Gate اور انگباد 4, 3, 1 0, 0, 1 26th December 2020 My dear father I am fine here Hope this letter will find you in good health I was quite happy to read your second letter in a week یعنی آپ شروعات کیسے کریں گے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیے جیسے کہ I am fine here میں یہاں خیریت سے ہوں Hope this letter will find you in good health امید ہے کہ آپ کو یہ خط اس وقت ملے گا جب آپ کی صحت بہتر ہو I was quite happy to read your second letter in a week اور میں بہت خوش ہوں آپ کا دوسرا خط مجھے اس ہفتے ہی ملا I am happy to write this letter to invite you for our social and cultural gathering اور میں بہت خوش ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے سخافتی پروگرام میں annual gathering میں شامل ہو You know it is a mega event of our school and we always eagerly wait for you آپ جانتے ہیں کہ ہمارے school کا سب سے بڑا event ہوتا ہے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں this year being the golden jubilee year of our school اور یہ سال ہمارے golden jubilee سال ہے school کا it is going to be a great event یہ بہت اچھا موقع ہونے والا ہے so we are allowed to invite our parents تو ہمیں اجازت دی گئی کہ ہم اپنے والدین کو بھی بلائیں there will be varieties of activities performed in it اور بہت مختلف قسم کی سرگر میں ادا کی جانی چاہیے اور میں تین الگ الگ قسم کے تخریبات میں حصہ لے رہا ہوں جس میں ڈانس کمپیٹیشن ہے گروپ ڈانس وغیرہ بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ میں کچھ مختلف کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ سے ہور اسکول ریالی پروائیڈ سا گوڈ اپورٹنٹی تو ہور آر اینیوال گیدرینگ ہمارا جو سکول ہے وہ اس قسم کا موقع ہمیں سالانہ جلسے میں دے رہا ہے ہم سوشل اشیوز سوشل اکٹیوٹیز اور ہم سماجی مسائل اور سخافتی پروگرام کے ذریعے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں سو دس ٹائم ہم فوکس سیم سیو گیل چائل اپریشیائٹ اکہ آپ اس کی تعلیف کریں گے گیدرینگ will be held 3 جنواری from 7 to 11 in the evening اور جو گیدرینگ ہے یہ تین جنواری کو سات بجے سے گیارہ بجے شام میں ہونے والی ہے سو ایک رکیس تیمی مری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں with mother and be a part of program اور ماں کو بھی سات دے کر آئیں اور اس program کا حصہ بنے everything is going well and good here یہاں پر سب کچھ اچھا ہے don't worry about my studies میری پڑھائی کے بارے میں فکر نہ کیجئے how is granny dada ماں کیسی ہے convey my regards to mom granny and seema auntie میرے سلام mum کو dadi jaan کو اور seema auntie کو دیجئے اور neighbor اور ہمارے پڑوسیوں کو بھی میں شدت سے آپ کا گیدرنگ کے دن آنے کا انتظار کر رہا ہوں اور مجھے موبائل پر فون کیجئے تاکہ میں آپ کی سیٹ مختص کرا سکو دانیش اے جی کے آپ کا پیارا بیٹا دانیش اے جی کے امید یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاخات ہوگی خدا دوبارہ